بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی تھی تو میری نگاہ پڑھی تو میں نے سوچا چلو زرنین آرزو کا ہے یہ تیری دور رس نگاہیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ اور یہ آیا تھا پاکیزہ انجل نہیں دہلی تو یہ میرا خیال ہے انڈیا سے جو شمارہ لاؤنچ ہوتا تھا نا پاکیزہ انجل کا اس وقت یہ اس میں آیا تھا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیری دور رس نگاہیں بائی زرنین آرزو بہت مزے کی چھوٹی سی سٹوری ہے یہ لاف سٹوری لڑکا جو ہے وہ کافی امیر ہوتا ہے لیکن غریب بن کرنا لڑکی کو آزماتا ہے تو اسی پہ بیسٹ ہے یہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بجھ غریب سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیوں کر رہی ہو وہ سپارٹ لہچے میں بولے میں غلطی پر تھی حارس مجھے ماف کر دے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے آپ سے محبت ہے شدید تہرین وہ اپنی انا کو بالائے تاک رکھے کہتی چلی گی مگر اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں رہا تمہارے پیچھے میں پہلے بہت خوار ہو چکا ہوں تم نہیں تم نے کیسے میرا مزاق نہیں اڑایا کیسے کیسے نہیں میرا مزاق اڑایا کس کس طرح تم نے مجھے عذیت نہیں دی انتہائی برا بھلا کہا اور تم اب چاہتی ہو کہ میں ابھی تظلیر کو بھول جاؤ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے انہوں نے تیزی سے کہا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیسے حارس کو اپنی باتوں کا یقین دلائے اس نے ان کو برا بھلا ہی اتنا کہا تھا کہ وہ اب اگر لاکھ اپنی وفاؤں کا انہیں یقین دلاتی تو ابھی انہیں یقین نہیں آنا تھا حارس اس نے کمرے کی تکلیف دے خاموشی سے خبرا کر انہیں پکارا کہتی رہو میں سن رہا ہوں انہوں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگے حارس میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی کوئی کسی کے لیے نہیں مرا کرتا سنم اسمان یہ سب افثانوی باتیں ہیں وہ تلخی سے مسکرائے وہ ویران ویران نگاہوں سے اس خوب روسے شخص کو دیکھے گئی جو نہ جانے کیوں انتہائی کچھو اور سنگل بن گیا تھا خوبصورت لوگ واقعی بہت سخت دل ہوتے ہیں شاید اپنی پرستش کروانا چاہتے ہیں دوسروں سے وہ کڑ کر سوچتے لگی کمرے میں پھر اکتا دینے والی خاموشی چھا گئی وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے شاید کسی حتمی فیصلے کے نزدیک پہنچ جانا چاہتے تھے اس نے دیکھا ان کی فراخ پشانی پر شکنوں کا جالسہ بنا ہوا تھا چہرے پر سوچ کے سائل ارزان تھے حارس تم بھی سچے ہو اپنی جگہ میں نے تمہیں نفرت کے سوا اور دیا ہی کیا ہے میں تم سے شرمندہ ہوں میں تمہاری مجرم ہوں حارس مجھ سے اتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرے مگر حارس یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک تمہاری پوجہ کروں گی تم ہی وہ پہلے شخص ہو حارس جس سے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے جس نے میرے من کے دریچوں پر دستک دی ہے حارس تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تم تو اسی دن میرے دن میں زبدستی گھوسائے تھے جب ہماری پہلی ملاقات اس چھڑپ کی صورت میں ہوئی تھی میں جو انتہائی سخت محبت کے معاملے میں خود کو نہ روک سکی تمہاری آنکھوں میں جانے کے ایسی مقناطی سی کشش تھی کہ میں بے اختیار تمہاری طرف چھکتی چلی گئی تھی وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی آج اس نے اپنے دل میں چھپے ہوئے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا شاید محبت کا تقاضی بھی یہی تھا کہ وہ انہیں ہر حال میں اپنی محبتوں اور وفاؤں کا یقین دلا دے اور باسطہ فندی وہ تو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہ لڑکی اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے اس کا حساس آج انہیں ہوا تھا ان کے ذہن سے بوجھ جیسے اتر گیا تھا لیکن اس کا کوئی ثبوت انہوں نے ہونٹوں پر مچلتی ہوں مسکرہٹ کو زبدستی چھپایا کیسے سمجھاؤں میں آپ کو کہاں سے ثبوت پیش کر وہ جھلا کر رہ گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو جاؤ اب جا کر سو جاؤ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں وہ تلخی سے بولے میں اچھی طرح سمجھ کے ہی ہوں ہاری صلی تم چاہتے ہو کہ میں اس حد تک تمہارے سامنے جھوک جاؤں کہ تم خدا بن بیچھو مگر اس سے زیادہ اپنی بیزیتی کروانے کی مجھ میں ہمت نہیں وہ پھر پہلے والی روش پر لوٹنے لگی یہ تو خدا کا فرمان ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے اگر خدا کے بعد سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ خداون کو سجدہ کرنے کو کہتا وہ تنظیہ انداز میں بولے یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکتا تو یہی تھی تمہاری محبت اور اس کا ثبوت بہت جلدی گھبرا گئی محبت کرنے والے تو جہان تک لٹا دیتے ہیں اور پھر تم نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کیا تھا مگر میں غلطی پر تھی تم بہت سنگدل آدمی ہو ذرا سی غلطی بھی تم نے معاف نہیں کی اور مجھے دن راج جلایا تڑپایا رولایا مگر میں اب اور ظلم نہیں سہ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اور تمہارا نباب مشکل ہے وہ لب بھیج کر بولے ہاں تو ٹھیک ہے چلی جاؤ یہاں سے آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا کیا وہ چونک اٹھی اسے یہ امید ہرگز نہ تھی کہ ہاری سلی ایک تم اسے یہاں سے جانے کو کہہ دیں گے وہ تڑپ کر رہ گئی ہاں میں تمہیں ازاد کر دوں گا کاغذ کا وہ بے جان پرزہ تمہیں تمہارے باپ کے گھر مل جائے گا وہ سپارٹ لہجے میں بولے چہرہ ہر قسم کی جذبات سے آ رہی تھا لیکن ہاریس میں نے یہ کب کہا کہ میں ازاد ہونا چاہتی ہوں اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا آنکہ حیرت سے پھیل رہی تھی تمہارا یہی مطلب تھا مجھے اچھی طرح معلوم ہے اب تم نکل جاؤ میرے گھر سے مجھے تم جیسی بد دماغ لٹکی کی ضرورت نہیں ہیں انہوں نے دروازے کی جانے بشارہ کیا ہاریس پلیز شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کی جدائی اس کے لئے سوہانی روح تھی مجھے سب معلوم ہے میں تمہاری ازادی کا پروانہ لکھ دوں گا اب چلدی پھرتی نظر آؤ یہ میرا آخری فیصلہ ہے وہ بے دردی سے اس کے جذبات کو رونتے ہوئے بولے ہاریس اس کا سر چکرا کر رہ گیا میرے پاس اب ترمیم کی کوئی گنجائش تھی انہوں نے سختی سے کہا ادھے کٹھو اور مت بنو ہاریس وہ اپنی بے بسی پر رو دی میں جا رہا ہوں مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے میں اب اس وقت لوٹوں گا جب تم یہاں سے دفع ہو چکی ہوگی انہوں نے ٹھوکر سے دوازہ کھولا اور باہر نکل گئے وہ بے جان سی صوفے پر گر گئے یوں جیسے میلوں کی مسافت تہہ کر آئی ہو دل کے آنگن میں یہ کیسا شور بپا تھا ذہن شائن شائن کر رہا تھا آنکھوں کے سامے اندیرہ چھاس آ گیا تھا ہاریس تمہارے دیئے ہوئے زخم مجھے تم سے بھی پیارے ہیں لیکن میں تم سے جزا ہو کر نہیں رہ سکتی اس سے بدکت سوچا لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈروم میں آ گئی اٹیچی بیڈ پر رکھا وارڈروم سے کپڑے نکال نکال کر انہیں تہہ کیے بغیر ہی ان کے گولے بنا بنا کر سوٹ کیس میں پھینکنے لگی اس کام سے فارغ ہو کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ہاریس تم نے مجھے ایک کمزور سی لڑکی بنا دیا ہے میری آنکھیں کبھی اتنی ویران تو نہ تھی چہرہ کبھی اتنا پھیکہ نہ تھا میں سنم اسمان تو ہرگز نہیں ہو سکتی وہ تو بہت بولڈ تھی زندگی سے بھرپور مگر اب میں نے فیصلہ کیا لیا ہے ہاریس علی میں پہلے والی سنم اسمان بن جاؤں گی تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے بغیر نہ رہ سکوں گی یہ تمہاری بھول ہے اس نے آئینے میں بغور خود کو دیکھتے ہوئے سوچا ہاں اب میں کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی مر کر بھی نہیں اس نے ایک آزن کے ساتھ سوٹ کیس اٹھایا اور آخری دفعہ اس گھر کو دیکھتی ہوئی ہالے ہالے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی کبھی نہ واپس لوٹنے کے لئے اس کے تھکے تھکے قدم اسے سنم لوج کی آہنی گیٹ کی اندر قدم رکھا رہیم جو لان میں کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا اسے ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بوکھلاس آ گیا سلام میم صاحب اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہا اس نے سر کی ہرکی سی جمبر سے اسے جواب دیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی نظیران اور نظیران جی جی سلام بی بی جی آپ کا بھائی وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی دیکھ نہیں رہی ابھی آئی ہوں جاؤ یہ سوٹ کیس میرے کمرے میں رکھ کر آؤ اس نے ماتھے پر بڑھ ڈال کر کہا اور اسمان احمد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی ہیلو پاپا اسمان احمد جب بیٹ پر دراستے اس کی آواز سنکر چونک پڑے ارے تم کا بھائی ہارس کہاں ہے انہوں نے تکیسے ٹیک لگا کر اٹھتے ہوئے کہا ابھی آئی ہوں پاپا وہ پجھے پجھے لہجے میں بولی تو اسمان احمد چونک اٹھے یہ تمہارے لہجے کو کیا ہوا ہے خیریت تو ہے تم نے بتایا نہیں کہ ہارس کہاں ہے ہارس اب کبھی نہیں آئیں گے پاپا کبھی نہیں ہم دونوں نے الگ رہنے کا فیسٹہ کر لیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا وہ تشویش سے بولے پاپا میں وہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ کاغذ بھی وہ کامتے لہجے میں بولی بس کرو سنم بس کرو مجھ میں یہ سب سننے کی حمد نہیں انہوں نے چلا کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی مگر بیٹی یہ سب ہوا کیسے کیسے ان کے لہجے کی لرزش اس سے چھپی نہ رہ سکی پاپا پاپا وہ سسک کر ان کے سینے سے جا لگی پاپا بس آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ ہے کچھ بھی نہ اچھا بیٹی جیسے تمہاری مرضی مگر ہارس سے مجھے یہ امید نہ تھی وہ تو بہت اچھا انسان تھا پھر اس نے یہ ہماکت کیوں کی ٹھیک ہے بیٹی اب تم جا کر نہ ہالو کچھ غم نہ کرو میں سب سنبھال لوں گا اوکے پاپا آپ اب آرام کریں وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی باہر نکل آئی پاپا کے سامنے تو وہ کھل کر رو بھی نہ سکی اس سے باہر نکلتے ہی آنسو روانی سے بہہر نکلے ہارس تمہارا یہ دکھ میں کبھی بھی بلانا پاؤں گی تم نے میرے دل میں جو پھانس چب ہو دی ہے اس کی کسک تمام عمر رہے گی تاہیات دل کے نہا خانوں میں درد کی لہرے دوڑ گئی شام کے سائک کہہ رہے ہوتے چلے جا رہے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے کو سوندور تھی مگر ان کی یاد تو کسی آسیب کی طرح اسے چمٹ کر رہ گئی تھی ہارس میں اس ظالم معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے جی پاؤں گی تم خود ہی بتا دو اقتلاع کیافتہ عورت کا اس سوسائیٹی میں کیا مقام ہو سکتا ہے صرف تباہی اور بربادی اور زمانے بھر کی رسوائی میں اگر مر بھی جاؤں تو تب بھی تمہارا یہ معاشرہ تمہاری سوسائیٹی میں رنا کردہ گناہوں کی سزا ضرور دے گی ایسا کیوں ہوتا ہے ہارس کیوں آخر کیوں عورت بیچاری کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصور وار گردانی جاتی ہے اور مرد جو ایک عورت کو طلاق دیتا ہے اسے زمانہ کچھ نہیں کہتا اس کے حسے میں اس کی ہمدردیاں آ جاتی ہیں وہ تمام رات سسکیوں بھر بھر کر روتی رہی اور باہر ہوا بین کرتی رہی وقت اپنی مقصود رفتار سے گزرنے لگا پاپا کے سامنے تو اس نے خود کو سنبھال لیا تھا لیکن تنہائی میں ہارس کی یادیں اسے بیچین کر دیتی تھی وہ جتنہ اسے بھولانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی یاد آتا ایک دن تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں جی پاپا سنم یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے نہ تمہیں کپڑے پہنے کا ہوش ہے اور نہ ہی اپنی صحت کا کچھ خیال آخر اس طرح کب تک چلے گا بولو اسمان احمد نے نظر بھڑ کر بیٹی کو دیکھا اوہ پاپا میں ٹھیک ہوں آپ سردگی سے مسکرادی کیا خاک ٹھیک اور جب بھی دیکھو کہیں نہ کہیں کھوئی رہتی ہو مجھے تمہیں حسوس ہوتا ہے جیسے یہ رکھ تمہاری جان لے کر ہی چھوڑے گا پاپا پلیز وہ دکھی سی ہو گئی دیکھو بیٹی میری مانو تو اس حارس علی کو بھول جاؤ زندگی آخر کب تک اس طرح اس طرح گزر سکتی ہے یہ اب کیا کہہ رہے ہیں پاپا حارس علی کو بھول جانا میری لئے مر جانے سے بتر ہوگا وہ تڑپ کر رہ گئی تو آخر کب تک اس کی یادوں کے سہارے بیٹھی جاؤ گی اور میرے خیال میں تو تمہیں حارس پسند بھی نہیں تھا یہ شادی میں نے ہی زبدستی کروائی تھی اسے بھول جانا تمہارے لئے مشکل نہیں ہوگا تو پھر آپ اب کیوں مجھے اسے بھول جانے کو کہہ رہے ہیں جبکہ ان تمام باتوں کے ذمہ دار بھی آپ ہیں خود ہی مجھے پہلے جہنم میں دھکا دے دیا اور جب میں نے اس جہنم کو جنت میں بدلنے کی کوشش کی تو حارس علی نے مجھے دھتکار دیا وہ بھی تلخصی ہوگی اسے پاپا کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سب کسور میرا ہے میں اس پر شرمندہ بھی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خاموش تماشائی بند کر تمہاری زندگی کو برباد ہوتے دیکھوں آخر کو میں تمہارا باپ ہوں تمہیں اس طرح منمانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا بیٹے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سب کسور میرا ہے میں اس پر شرمندہ بھی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خاموش تماشائی بند کر تمہاری زندگی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں آخر کو میں تمہارا باپ ہوں تمہیں اس طرح منمانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا بیٹے میں کافی دنوں سے تمہیں کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج جبکہ افتخار احمد نے اسرار کیا تو مجھے مجھے بھی اس کا حساس ہوا کہ اس بات میں تاخی نہیں ہونی چاہیے وہ اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولے کس بات میں پاپا اسے چونک کر دیکھا بیٹے افتخار چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا لے باسطفندی اچھا لٹکا ہے تمہیں پسند آئے گا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں پاپا اور انکل یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اور سب سے بڑھ کر باسطفندی کیسے اس پر راضی ہو جائیں گے وہ لوگ تمہیں بخشی قبول کرنے کو تیار ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور پھر وہ خود چاہ سے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں میں انکار نہیں کر سکتا کیا سوچے گا وہ کہ میں اس کی یہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر سکا پاپا پلیز اب آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دے میں اب مزید تماشا نہیں بننا چاہتی پہلے ہی حد سے زیادہ سزا بھوکت چکی ہوں آپ مجھے مجبور نہ کریں پاپا میں حریس علی کی یاد ہو کہ سنگ پوری زندگی بتا دینا چاہتی ہوں پاپا وہ مجھے بہت عزیز ہے آپ کو نہیں معلوم وہ اب میرے لئے کیا ہے اس نے بے چینی سے انگلیاں مروڑیں تم پہلے ایک دفعہ باسس سے مل تو لو اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا اب تم جا سکتی ہو وہ قدرے سختی سے بولے چند لمحے وہ الجی الجی نگاہوں سے عثمان احمد کو دیکھتی رہی اور پھر بڑھ بڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی پاپا میں آپ کا یہ فیصلہ مر کر بھی قبول نہیں کروں گی حریس علی چاہے لاکھ سنگ دل سہی مگر تھا تو میرا شوہر اور اب بھی ہے جب تک وہ طلاق کما نہیں بھیج دیتا تب تک میں اسی کی ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے مجھے اس سے جدہ نہیں کر سکتی کیوں کیوں نہ میں ایک دفعہ اسے مل کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے میں کوئی ترمیم کر لے اور اگر وہ مجھے سچ مجھ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ ہفتے پہلے ہی بھیج چکا ہوتا ہاں شاید ایسا ہی ہے اسے امید کی ایک نئی کرن دکھائی دی یہ سوچ کر وہ قدر مطمئن ہو گئے شاید وہ ابھی تک کلا شوری طور پر خود کو ہاری سلی کے سنگی محسوس کرتی تھی فلیٹ کی سیڑیاں چٹتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا پاؤں من من بھر کے ہو گئے ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جاتے ہاری سلی کہ وہ بھاگ جائے ہاری سلی کیا سوچیں گے کہ وہ اتنی ارزاں ہے کہ ان کے اس بری طرح دھتکار دینے کے باوجود بھی وہ ان کے پاس چلی آئی ہے مگر اس نے ان خیالات کو ذہن سے نکال اور تیزی سے کئی سیڑھیاں پھلانگتی گئی دھڑکتے دل سے کالویل پر انگلی رکھ دی دوازہ کھلنے کی باس پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا نگاہوں کی بے کراری بڑھ گئی جی فرمائیے کیسے ملنا ہے آپ کو ایک نامانو اس سے آواز سن کر وہ بچ سی گئی اس عورت کو دیکھ کر ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گئی تو کیا ہاری سلی نے دوسری شادی کر لی اس نے ڈھوپتے دل سے سوچا محترمہ فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں وہ اپنے سامنے کھڑی اس زرد پڑتی ہوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بولی وہ ہاری سلی کون ہاری سلی ہاری سلی جو یہاں رہتے ہیں رہتے تھے مگر اب یہ فلیٹ ہمارے پچھلے دو ہفتہ سے یہاں رہ رہے ہیں اوہ مگر مگر وہ کہاں گئے کچھ بتا کر گئے ہیں اس سے گھومتے سر کو تھام کر پوچھا آنکھیں بھر آئیں نہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم آئیے اندر آ جائیے شاید آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں وہ ہمددی سے اس لڑکی کو دیکھ کر بولی جس کی بھیگی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی بھر آیا تھا شکریہ میں اب چلوں گی اس سے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور ہالے ہالے چلتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی قدموں میں لڑکھڑا ہٹ نمائیاں تھی اس کے شکست خردہ لہجے کو سن کر وہ عورت نہ جانے کیوں تڑپ اٹھی تیزی سے بھاگ کر وہ اس کے پیچھے گئی دیکھا وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی سنئے میں آپ کو نیچے چھوڑا ہوں نہیں میں چلی جاؤں گی اس نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے سام میں اندھیرہ سا چھا گیا سر وزور سے گھوما کہ سیڑھیاں اسے تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے استراری طور پر کسی کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر پھر وہ سیڑھیاں لڑکتی چلی گئی حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اس کے ذہن میں آخری احساس بس یہی تھا کہ کسی کی چیخ اسے سنائی دی تھی جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے گھر کے بیٹروم میں پایا سر میں درد کی ایک چیز اٹھی تو اس نے ماتے پہ ہاتھ رکھ لیا سر پر پٹی بندی تھی تمام باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آتی چلی گئی شکر ہے خدا کا تمہیں ہوش تو آیا اسمان احمد کی فکر میں جو بھی آواز سنائی دی تو اس نے سامنے دیکھا اسمان احمد کے قریب افتخار افندی اور اسمت بیگم بھی بیٹھی تھی بیٹھی ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے تمہیں تو پوری چوبیس کنٹ آباد ہوش آیا ہے تکلیف تو نہیں ہو رہی بیٹا افتخار افندی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا بس اسمان بھائی اب مجھ سے سنم کا اور دکھ نہیں دیکھا جاتا میں اسے بہت جلد اپنے گھر لے جاؤں گی کیوں نہیں بھابی آپ کی اپنی بیٹی ہے جب جی چاہے لے جائیے گا باست سنم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے اس کے بعد بات پکی سمجھے افتخار افندی نے کہا یہ تو اس کا اپنا ہی گھر ہے پھر وہ یہاں آتے ہوئے جی چک کیوں محسوس کرتا ہے بس ذرا سا ہجاب سا ہے آنے جانے سے دور ہو جائے گا اچھا بھی اجازت کھانا مانا کھا کر جاتے بھئی پھر کبھی صحیح اب اجازت ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی بھئی ہم بھئی ہم کچھ کہنے کا حوصلہ ہی کہاں رکھتے ہیں لڑکی رکھتے ہیں لڑکی والے جو ہوئے عثمان احمد شوخی سے بولے تو وہ آنکھیں مودے ان کی باتیں سن رہی تھی لڑائی والی بات کیوں کرتے ہو یار مار بیٹھوں گا میں اوہ اچھا عثمان احمد نے کہکہ لگایا خدا حافظ خدا حافظ وہ تینوں باہر نکل گئے اُس دن شام دریچوں میں اتر آئی تھی سورج کی تلائی کرنے ہالے ہالے سرگوشیاں کرتے ہوئے درختوں کے پتوں پر کام پ رہی تھی اور وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی دور خلاوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی سورج کی سلوری زردی اس کے چہرے پر کھنڈی تھی ایک سرد آہ اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی یہ کون سا روک پال لیا تھا اس نے وہ ریلنگ پر جھک سی گئی اداسی انہوں نے اس کے مند میں ڈیرے جمالیے تھے ہاریس علی کے اپنے فلیٹ سے چلے جانے کے بعد تو وہ اور بھی نیم مردہ ہو رہی تھی اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی سنم بی بی نظیرہ کی آواز پہ وہ چونک اٹھی سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بی بی جی نیچے کوئی باسد صاحب آئے ہے تو میں کیا کروں جا کر پاپا سے کہو اس نے رکھائی سے کہا صاحب تو گھر پہ نہیں ہے جی تو ان سے کہہ دو جب وہ آئیں گے تب مل لینا میں نے کہا تہچی انہیں مگر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہہ دیا نا ایک دفعہ کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا پھر کیوں تنگ کر رہی وہ مجھے دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے وہ حلق کے بل چلائی تو وہ سہم گئی اور الٹے پاؤں واپس چلے گئی اور وہ بکتی جھکتی بیٹ پر ٹانگے لٹکا کر بیٹ گئی ابھی اسے بیٹھ ہوئے پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ نظیرہ پھیرا دھم کی تم تم پھیرا کر سر پر سوار ہو گئی وہ جھنجلا گئی وہ عجیب تخار صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بھی آئی ہیں وہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں جی وہ دروازے پر ہی کھڑی کھڑی بولی اندر آنے کی اس میں حمد نہ تھی کیا انکل اور آنٹی آئے ہیں وہ آستی سے بولی جی تو پہلے کیوں نہیں بتایا وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے جاؤ تم جا کر ان کے آگے کافی وغیرہ رکھو میں آبی آتی ہوں جی اور دیکھو کسی قسم کی کوئی بدتمیزی مت کرنا وہ بولی تو اس نے سر ہی لاتے ہوئے واپسی کے لئے قدم بڑھا دیئے اس کے جانے کے بعد وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی سرمائی رنگ کا سوٹ مسئلہ مسئلہ تھا بال بکرے بکرے سے تھے آنکھوں کے گت سیاہ ہلکے سے پڑ گئے تھے اور چہرہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا اس نے برش اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا ایسے ہی ٹھیک ہے اس نے ہاتھ پاپس کھینچا اور تیزی سے سیڑھی اتر کر نیچے آ گئی برائنگ روم میں داخل ہوئی انکر اور آنٹی اسے کہیں نظر نہ آ رہے تھے البتہ کوئی اجنبی پیٹ موڑے دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگ بڑی دل جسپی سے دیکھ رہا تھا وہ ججکسی گئی کھڑکے کی آواز پر اس نوجوان نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اسے یوں محسوس ہوا جیسے ڈرائنگ روم کی ہر چیز اس کے سر پر آن گری ہو وہ حلق خوشک ہو گیا آپ وہ حق لاکر رہ گئی یہ تو حارس علی تھے آپ شاید سنم عثمان ہیں آئیے تشریف لائیے رکیوں گئی بھرپور شایدہ سا لہجہ سن کر وہ تڑپ اٹھی آواز میں بلکل حارس علی کی طرح تھی وہ ذرا برابط بھی تو فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا اس کو آپ آپ حارس وہ اٹر کٹر کے بولی جی نہیں وہ ترما مجھے باسط افندی کہتے ہیں باسط وہ بڑھ بڑھائی نہیں آپ باسط نہیں ہو سکتے آپ حارس ہیں میرے حارس مجھے معلوم ہیں آپ مجھے ستانے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں پلیز حارس اتنے بھی سنگ دل نہ بنو مجھے معاف کر دو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی وہ ایک دم ہی تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں جھکتے ہوئے بولی ارے ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں باسط ہی ہوں تخارہ فندی کا بیٹا وہ ایک دم ہی گھبڑا کر پیچھے ہٹ گئے نہیں مجھے یقین نہیں آتا تم حارس ہو حارس ہو سسک پڑی دیکھئے آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی آپ آرام کریں وہ نرمی سے اس زد زد سی نازک سی لڑکی کو ہمدہدی سے دیکھنے لگے نہیں میرا دل جھوٹ نہیں بول سکتا اس حد تک مشابہت کسی شخص میں ناممکن ناممکن آپ کی آواز لہجہ آپ کی صورت آپ کا قد آپ مجھے مزید دھوکہ نہیں دے سکتے وہ آنسو باتیں وہ انہیں دیکھنے لگی براؤن کلر کے تری پی سوٹ میں ان کی باوکار شخصیت بہت چارمنگ لگ رہی تھی چہرہ خوبصورت سب از آنکھیں اجنبیت لیے ہوئے تھی ربائیتی شہزادوں کی سی شان والے اس شخص کی باتوں پر اسی یقین نہیں آرہا تھا دیکھئے محترمہ خدا کی کاموں میں بھلا کون دخل دے سکتا ہے اگر اس نے میری شکل آپ کی کسی حارس علی سے ملا دی ہے اس میں میرا کیا قصور اگر آپ کو یہ کی نہیں آرہا تو میں آپ کو اپنا شناکتی کار دکھانے کو تیار ہوں انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے شناکتی کار نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا باستہ فندی ولد افتخار فندی شناکتی کار پر پڑھ کر وہ بڑھ بڑھ آئی تو کیا آوہ کی حارس نہیں ہیں اوہ خدایہ وہ نڈھال سی ہو کر سوفے پگئے گئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارے آپ تو رونے لگیں پلیس چپ ہو جائے اگر کس نے دیکھ لیا تو مجھے کہے تو سمجھے گا میں نے آپ کو مارا ہے پلیس وہ اس کے اس طرح رونے پر مزید بوکھلا گئے دیکھئے مجھے تو پاپا نے بھیجھا تھا یہاں آپ سے ملاقات کرنے کو مگر آپ میں تو دوسرا کام بھی شروع کر دیا اگر یہ سب میری وجہ سے ہے تو میں چلا جاتا ہوں شرمندگی سے بولے آئی ام سوری باسس صاحب آپ کو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی وہ سنبھل کر بیٹھ کے دل میں سخت شرمندہ تھی کہ ایک بالکل اجنبی سے شخص کے سامنے اسے یوں دل گریبتہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر وہ اب اسے کیا بتاتی کہ یہی ایک چہرہ تو اس کی زندگی میں اتنے انقلابات کا سبب ہے میں اب چلتا ہوں اجازت انہوں نے اس منموہنی لڑکی کو دیکھا جی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی ورنہ دل تو چیک چیک کر انہیں رک جانے کو کہہ رہا تھا کہ اس کی شکل حارس علی جیسی تھی اس حارس کی طرح جو اس کے دل میں بستا ہے جو خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا ہے خدا حافظ وہ تیز تیز قدم مٹھاتے باہر نکل گئے خدا حافظ اس کے لب ہلے اوف حارس تم کیسے کیسے روپ اپنا کر مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہو روک لو اپنی یادوں کو مجھے اس طرح پریشان نہ کیا کریں حارس اب اب تم باسطفندی کے روپ میں آگئے ہو کیا پہلے تمہارا خیال کم تھا جو اب اس انداز میں میرے سامنے چلے آئے ہو وہ ہونٹ کاٹتے ہو اس سوچتی رہ گئی اس دن وہ شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی تھی کہ ایک دکان میں حارس علی نظر آگئے وہ کسی لڑکی سے ہنسس کا باتیں کر رہے تھے حارس اس نے اتنی آستگی سے پکارا تو باتوں میں مشغول حارس علی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اوہ تم حارس پلیس میری بات تو سنیں اسے یہ جان کر ہی اتمنان ہوا کہ وہ باسطفندی ہیں نہیں بلکہ حارس ہی ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا انہوں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا اور آگے بڑھ گئے وہ آوازیں ہی دیتی رہ گی مگر انہوں نے اس کی نا سنی اور حجومیں گم ہو گئے وہ بجھ کر رہ گی حارس علی بے وفا ہو گئے تھے یہ جان کر اسے ازہد دھک تھا حارس میں تو بھی تک تمہاری صورت کو مند میں بسائی بیٹھیں اور تم اتنی جلدی بدل گئے ہیلو سنم عثمان آپ اور یہاں اس نے مر کر دیکھا تو بس طفندی سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے اوہ آپ وہ حارس علی کے ہمشکر کو سامنے دے کر سردہ ہو گئی آئیے کہیں گھومنے چلتے ہیں اگر آپ بیزی نہ ہوں تو بیزی تو خیر نہیں وہ کوئی معقول سا بہانہ تراشنہ چاہ رہی تھی دیکھئے پلیز انکار نہ کیجئے گا آئیے انہوں نے اتنے خلوط سے کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ باوجود نہ جانے کہ باوجود بھی انکار نہ کر سکی کہاں چلیں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر انہوں نے قدرے جھک کر اس سے سرگوشی کی تو وہ ناویسی ہو گئی خامخواہی تو بٹا ٹھیک کرنے لگی اوکے آج ہم آپ کو اپنی پسندیدہ جگہ پر لے چلتے ہیں بھروسہ تو ہے نا مجھ پر وہ اس کے سب ہی چہرے کو دیکھ کر بولے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا شکریہ جب کار اس کے پسندیدہ پرکنگ سپارٹ کے باہر رکی تو وہ چونگ گئی ہے تو وہ کئی بار اپنی فرنڈز کے ساتھ آ چکی تھی اور یہیں پہلی دفعہ اس کی ملاقات حارس علی سے ہوئی تھی یہ آپ کہاں لے آئے بے اختیار اس کے مو سے نکل گیا وہ انہیں اسی طرح دیکھنے لگی جیسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو کہ آیا وہ واقعی باسط ہے یا حارس علی یوں کیا دیکھ رہی ہیں مجھے آئیے چلتے ہیں انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے نیچے اتر آئی سنم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے والدین چاہتے ہیں وہ آپ کو منظور ہے دیکھیں باسط صاحب آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ ہونٹ کٹتے ہوئے بولی مجھے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ اب سنم عثمان ہے اور میری واحد پسند وہ دھیمے سے بولے اور اس کا ملائم سہاد تھام دیا وہ کام کے یہ حق تو حارس علی کا تھا پریز باسط صاحب اس نے آئی سی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا دیکھو سنم تم مجھے ہر حال میں قبول ہو اب گھر چلے اس نے موضوع بدل جالا کیوں یہاں کیا برا لگ رہا ہے نہیں تو وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی ایک بات پوچھو سنم کیا حارس علی مجھ سے زیادہ اچھا تھا وہ عجیب سینے گاؤں سے اسے دیکھنے لگا باسط اب کبھی بھی یہ جان نہ سکیں گے کہ حارس میرے لئے کیا تھے وہ میرے دیوتا تھے میں من ہی من میں ان کی پوجہ کیا کرتی تھی مگر مگر ان کو شاید مجھ سے ذرا بھی محبت نہ تھی وہ کامتے لہجے میں بولی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ اس کے یوں کہنے پر نہ جانے کیوں تڑپ اٹھے اس لیے کہ آج آج میں نے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ سنٹر میں دیکھا ہے وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی میں نے تو سنا تھا کہ حارس علی نے آپ کو طلاق پلیز پلیز باسط صاحب پلیز مجھے اس لفظ سے وحشت ہوتی ہے اسی ایک لفظ کی نہوسطی تو میری ناخوشگوار زندگی کا سبب ہے وہ ہونٹ کارٹ کارٹ کر بولی تو آپ اب بھی اسے پہلے کی طرح چاہتی ہیں اس کی اتنی زیادتی کے باوجود ہاں آپ دعا کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں آپ ابھی تک اس شخص کا انتظار کر رہی ہیں جس نے آپ کو اس دکھ اور کرب سے آشنا کیا ہے تو یہ تو سارا سر زیادتی ہے آپ بغاوت کیوں نہیں کرتی اس دکھ پر ہی زندگی سے ان کے آواز بھاری ہوگی آپ نہیں جانتے باسے صاحب ان کا یہ دکھ بھی مجھے بہت عزیز ہے میں تمام زندگی ان کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی زندگی یوں آسانی سے کسی کی یادوں کے سہارے گزارنا بہت مشکل ہے زندہ رہنے کے لیے کسی ٹھو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے سر آپ کی نہیں اور یہ باسے تفندی کا وعدہ ہے آپ سے کہ وہ آپ کا تحیات انتظار کر سکتا ہے اب چلیں دیر ہو رہی ہے اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا اور انہوں نے اس کے اسٹرہ پر کار واپسی کے لیے موڑ لی ہلو ہلو کیا ہو رہا ہے پہچانا مجھے محترمہ میں کل جب آپ سے ملنے آئے تھا تو آپ نے انکار کیوں کیا ملنے سے شکوے بھرے انداز میں بولے میں گل باقی گھر پر نہیں تھی اس سے جھوٹ بولا میں جانتا ہوں آپ کل کہیں بھی نہیں گئی بہرحال میں آ رہا ہوں تیار رہے گا پکچر ہاؤس جانے کے لیے اس نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا وہ لان میں چلیا یہ پانچ دس منٹ بعد ہی ان کی کار کا ہاؤن سنائی دیا کیا انتظار ہو رہا تھا ہمارا خوش فہمی ہے محض آپ کی ان کی شاندہ پرسنیلٹی کو دیکھ کر گویا اس کا دل دھڑک سا گیا براؤن کلر کی عوامی سوٹ پر آنکھوں پر براؤن گاؤگلز لگائے وہ دل میں اتینے کی حد تک اچھے لگ رہے تھے چلیں نہیں میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی وہ حارس علی کو یاد کر کے اداس ہو گئی کیوں آخر پلیز باسس صاحب میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی جو حارس علی کو گران گزرے سننے میس میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں آپ کو میرا ساتھ قبول کرنا ہوگا حارس تو بدقسمت تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا مگر میں تمہارے دامن میں دنیا کی تمام خوشیاں ڈال دوں گا اور بدلے میں تمہارے سارے دکھ اپنے سینے میں چھپا لوں گا وہ آشتگی سے بولے مجھے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا باسس صاحب اس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی اور وہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے گئے چار پانچ دن سے باسستہ فندی نہیں آئے تھے وہ پریشان سی ہو گئے کہیں وہ اسے ناراض تو نہیں ہو گئے تھے وہ ان کی صورت میں حریص علی کی صورت دیکھتی تھی اس کی نگاہوں کی پیاس ان کی صورت دیکھتے ہی بجھ جاتی تھی اس لے وہ پریشان تھی فکر مند تھی کہ وہ کیوں نہیں آئے دل نہ جانے کیوں اس کی اس بیعتنائی پر بھر آیا آنکھوں کے گھوشے بھیگ گئے وہ لون میں بچھی کرسیوں پر بیٹھی نہ جانے کہ ان سوچوں میں غلطاں تھی سامے ٹیبل پر کافی دھری تھی ہاؤ انہوں نے چپکے سے اس کے کان کے قریب آ کر کہا اوف وہ ایک دم سے ڈر گئی ڈر گئی وہ اس کے ذت پڑھتے ہو چہرے کو دے کر زو سے ہنس لیے نہیں تو اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا اوہو کافی بنا رکھی ہے ہمارے آنے کی خبر لگتا ہے پہلے ہی ہو گئی تھی جناب کو وہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے خیر ایسی تو کوئی بات نہیں آپ آئے کیوں نہیں اتنے دنوں دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی یاد کیا تھا تم نے مجھے دراصل میں اسلام بات چلا گیا تھا کچھ امرجنسی تھی اس لیے اوہ سنم وہ ایک دم ہی سنجیدہ سے ہو گئے آج میں آخری بار تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا آج میں ہر حال میں تم سے اقرار سننے کا خواہاں ہوں اچھا وہ شرمیلی سی ہنسی ہز دی تو کیا میں اقرار سمجھوں اس کی ہنسی انہیں بہت کچھ سمجھا گئی پتہ نہیں میں سب جان گیا ہوں بس اب میں جلد آوں گا اپنے والدین کے ہمراہ اچھا خداحافظ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑے وہ لبوں پر مسکراہٹ لیا اسے دیکھتے رہے ذرا دے تو بیٹھئے نہیں اب چلوں گا میں خداحافظ انہوں نے ہاتھ لیا اور تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور وہ وہیں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی اس کی زنگی میں دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے تھے زنگی ایک دم ہی اتنی حسین ہو جائے گی اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا باسی طف اندی جیسے خوبر اور مہربان شخص کے ساتھ زنگی اوزانے کا تصور ہی بہت روپرور تھا اس نے خوش رہنا سیکھ لیا تھا دل میں سوئی ہوئی تمام وہ منگے جاگ اٹھی تھی آنکھوں میں سندر سپنے ہر وقت مشلہ کرتے تھے دل کی بستی پھر سے آباد ہو گئی تھی اس نے بھی اس دن بھی وہ باسی طف اندی کے فیالوں میں کھوئی لاؤنچ میں کین کی کرسی پر بیٹھی تھی کیا ہٹ پر چونک اٹھی دیکھا سامنے بس طف اندی کھڑے تھے ارے آپ میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ تیزی سے اٹھ کر ان کی جانب لپکی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا باسیت کیا ہو گیا ہے آپ کو تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی وہ گھبرا کر بولی میں باسیت نہیں حارس علیہ سنم صاحبہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو وہ تنزیہ لہچے میں بولے حارس وہ جو ان کے قریب چلی گئی تھی ایک چٹکہ کھا کر دو قدم پیچھے اٹھ گئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہاں میں اور یہ حضرت کون ہے جن کا تم نے نام لیا ہے کیا کوئی نیا دوست وہ تلخی سے مسکرائے تم یہاں کیوں آئے ہو کس کی اجازت سے تم نے یہاں قدم رکھا ہے تم ہو کون غصے کی شدت سے اس کی سانس تقریباً پھول سی گئی اب کیا یہ بھی تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ میں کانونی طور پر تمہارا شاہر ہوتا ہوں وہ اتمنان سے صوفے پر بیٹھ گئے شاہر اب یہ نہ تک اس بہانے یاد آ گیا وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی میں اکیلہ رہتے رہتے تنگ آ گیا ہوں اس لئے تمہیں لینے آیا ہوں وہ بڑے رسان سے بولے اکیلے اور تم میرے بعد اس لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑانے کے بعد جب اس نے تمہیں دھتکار دیا ہوگا تو یہاں چلے آئے مگر مو دھو رکنا میرے دل میں تمہارے لئے کوئی گنجائش نہیں وہ کڑوا سا مو بنا کر بولی کس لڑکی کی بات کری تم با خدا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے رہی دل میں گنجائش کی بات تو وہ دوبارہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے وہ مسکرائے میرے دل میں اب تمہارے لئے نفرت ہی نفرت ہے اور ایک اطلاع یہ ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں شادی اور تو بہت خوب مزاق اچھا کر لیتی ہو یہ مزاق نہیں حریص علی صاحب ایک حقیقت ہے اٹرل حقیقت ان کا یہ انداز اسے سلگا گیا میرے ہوتے ہو تم کس دوسرے سے کوئی تم سے شادی کر ہی نہیں سکتا اور اگر کرے گا بھی تو تمہاری دولت کی خاطر وہ دل جلانے والی مخصوص حسین سے ہر کسی کو اپنے جیسا خیال نہ کرو وہ نفرت سے انہیں دیکھنے لگی چلے جاؤ یہاں سے تم میرے قابل تھے ہی نہیں میں تم سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی حد تک محسوس کر رہی ہوں میں نے سوچا تھا کہ تمہاری تمام اکڑفوں نکل چکی ہوگی مگر تم تو تو ویسی کی ویسی ہو تم اب جا سکتے وہ تنفر سے بولی تم یوں بدل جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا ان کے لہجے میں دکھی پرچھائیاں چاہ گئیں بدلے تو تم تھے حاری صلی اب مجھے الزام دے کر تم خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتے مگر اب تو تم سنگدل بن رہی ہو حاری صلی اب فضول ہے تمہارا کچھ بھی کہنا میں کسی سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں اور وعدے سے پھرنا میری سرشت میں شامل نہیں وہ تیکھے لہجے میں بولی شادی بھی تو تب ہی ہو سکے گی نا جب میں تمہیں ازاد کروں گا اور وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا اب میں چلتا ہوں کل پھر آؤں گا انہوں نے کہا اور تیز تیز قدم اچھاتے ہوئے چلے گئے وہ ویدم سی ہو کر صوفے پر گرسی گئی یہ کون سے دو راہے پر اس کی قسمتیں اسے لاکھڑا کیا تھا نہ جانے تک دیر اسے کیا دکھانا چاہ رہی تھی وہ ابھی نہ آ کر نکلی تھی کہ رحموں نے ایک لفافہ لاکر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا کس کا ہو سکتا ہے اس نے بربڑاتے ہوئے لفافہ پھارا اور خط نکال کر اس پر نگاہیں دڑانے لگی زندگی مجھے سمجھ نہیں آرہا تمہیں کیسے مخاطب کروں مگر آج میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھتوں پلیز سنم ہینڈ رائٹنگ سے وہ پہچان گئی تھی کہ خط ہاری سلی کا ہے اس نے خط کو پھار دینے کا سوچا مگر پھر نہ جانے کون سے جذبے کے تحت وہ پڑتی چلی گئی پلیز سنم میری تم سے ہی التجاہ ہے کہ خط کو پڑے بغیر مت پھارنا سنم میں اپنے تمام ساپکاروئیوں پر شرمندہ ہوں حد سے زیادہ نادم ہوں کئی بار سوچا کہ تم سے معافی مانگو ہوں تم ہی تو میرا سرمایہ حیات تھی مگر تمہیں میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں گوا دیا آہ کس قدر بدنصیب ہوں میں جو اپنی زندگی کو بھی نہ پہچان سکا جس سے خود ہی اپنے خوشیوں سے مو موڑ لیا اس کا دل دھڑکنا تک بھول گیا خط ہاتھوں میں کام کام گیا یہ کون سا انکشاف کر ڈالا تھا اس نے مگر سنم آج مجھے یہ کہنے میں کوئی کوئی باق نہیں کہ میں نے تم پر کسی میں نے تم پر نہیں بلکہ خود پر بھی ظلم کیے ہیں تم ایسی پیاری ہستی کو عذیت دینا دراصل خود کو عذیت دینے کے مترادف تھا اور یہ سب جرم مجھ سے سرزد ہوئے تم شاید خیال کر رہی ہوگی کہ میں یہ سب کچھ شاید اس لئے لکھ رہا ہوں کہ میں پھر سے تمہارے ساتھ رہنے کا خواہش مند اور تم سے معافی کا خواستگار ہوں مگر نہیں میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی معاف نہیں کروگی اور باقی رہا تمہارے ساتھ رہنے کا خیال تو یہ تو اب محض ایک خواہ بھی لگتا ہے یہ خط لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود کو سزا دینے کے لئے کیا تجویز کیا ہے موت ہاں میں نے اپنے لئے موت تجویز کی ہے میری موت ہی تمہارے دکھوں کا مداوہ ثابت ہو سکتی ہے میں تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لئے جا رہا ہوں تمہارے بغیر میں زندہ رہ کر کروں گا بھی کیا کیونکہ تمہارے بغیر زندگی زندگی نہیں محض ایک سزا ہے اور میں یہ سزا کاٹ نہیں سکتا اس لئے میں نے اپنے مقصد زندگی وہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ تڑپ اٹھی مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا مجھ جیسے ظالم شخص کے لئے دکھی ہونا بھی تو ایک ظلم ہی ہے میں جیتے جی تمہیں آزاد کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے میرے مرنے کے بعد تم خود کو آزاد خیال کرنا اور بازتہ فندی سے شادی کر لینا وہ ایک اچھا شخص ہے مجھے امید ہے وہ تمہیں کوئی دکھ نہیں دے گا مرتے دم میرے لبوں پر بس یہی ایک دعا ہوگی کہ خدا تمہیں صدا خوش رکے ہو سکے تو اس گناہگار کو بھی معاف کر دینا خوشی کے لمحات میں اس بدنصیب کو ضرور یاد کر لینا مرنے سے پہلے کا آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں آخری بار دیکھ لوں میں اپنی آنکھوں میں تمہاری صورت بسا کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی ہمدر دیا تو اس خط کے ملنے کے بعد فوراں اسی فلیٹ میں چلی آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہیں تمہاری راہ تکتے تکتے بے نور ہو جائیں یہ خط جب تمہیں ملے گا اس کے ٹھیک پندرہ منٹ بعد میں زہر کی پوری شیشی غلق میں انڈیل لوں گا مگر یقین رکھت تمہاری ہر آہٹ پر میری نگاہیں بے چین ہی رہیں گی ایک بار تم سے پھلت جا ہے کہ اس گناہگار بندے کو معاف کر دینا الویدہ الویدہ اے زندگی الویدہ بدنصیب ہاریس علی آنسو نے اس کا چہرہ ناجانے کب بھگو ڈالا تھا نہیں آریس علی تم ایسا نہیں کر سکتے تم مجھے چھوٹ کر نہیں جا سکتے دل میں چھپی ہوئی محبت نے ایک دم ہی جوش مارا اس سے گیلے بالوں سے لپٹا تو لیا زمین پر پٹکھار بالوں کی طرح پوری اور پاگلوں کی طرح پورچ کی جانب دوڑی ارندہ دھندگاڑی سڑک پر ڈال دی گھر سے اس کے فلیٹ کا رستہ آتھے گھنٹی کا تھا مگر اسے پندہ منٹ سے پہلے پہلے پہنچتا تھا وہ آنسوں سے لپریز دھندلائی آنکوں سے گاڑی دوڑاتی چلی گئی گئی دفعہ گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی گاڑی فلیٹ کے سام میں روک کر وہ دیوانوں کی طرح دو دو سیڑیاں پھلانگتی چلی گئی سام میں دوازہ کھلا تھا وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی ایک دم سناٹر کا حساس ہوا تو وہ انجانے خشے کے تحت کام گئی بیڈروم میں داخل ہوئی سام میں دیکھا ہاریس علی بیٹ پر دراستے آنکیں بنتی جسم ساکت تھا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کس نے اس کا دل مچھیوں میں بھینچ لے کر بھینچ دیا ہو جسم سے جان ہی نکال لی ہو وہ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑی اور اس کے بیٹ کے نزدیکی زمین پر دو زانوں ہو بیٹھی ہاریس ہاریس اس نے انہیں کئی آوازیں دے ڈالی ہاریس خدا رہا آنکھیں کھولے آپ مجھے یوں کیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہاریس خدا کے لئے آنکھیں کھولے ورنہ میں مر جاؤں گی وہ اچکیاں لے لے کر انچی آواز میں رونے لگی ہاریس آپ میں تو کہا تھا کہ آپ مرنے سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آنکھیں کیونہیں کھولتے کھولیے نہ آنکھیں اور دیکھیں آپ کی سنم کتنی پیشبان ہے کتنی نادم ہے اس کی ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے باستہ فندی سے شادی کی سوچ غلط تھی میں غلطی پر تھی مگر اس کے لئے اتنی کڑی سزا نہیں ہاریس نہیں میں آپ کو کیلہ نہیں جانے دوں گے ہم دونوں ساتھ جینگے اور ساتھ ہی مریں گے آنکھیں کھولے آنکھیں کھولے وہ بے قراری سے رو رہی تھی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زہر کھا لوں گی اس نے سائی ٹیبر پر رکھی ہوئی زہر کی شیشی اٹھالی دیکھا تو وہ آدھی کھالی تھی اوہ ہاریس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سچ مچ زہر کھا لیا ذرا دیر تو میرا انتظار کیا ہوتا اگر پکار ہی لیا تھا تو تھوڑی دیر رک جاتے کیا مجھ سے اتنی دفرت تھی آپ کو جانے میں اتنی جلدی دکھائی مگر اب میری زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں رہا میں بھی یہی زہر کھا کر آپ کے پاس آ رہی ہوں اس نے شیشی کا ڈھکن کھول اور زہر موہ میں انڈیلنے لگی اسی لمحے ہاریس نے اس کا بازو تھام دیا کوئی فائدہ نہیں زہر کھانے کا اس لیے کہ یہ زہر نہیں پانی ہے وہ لبوں پر شریر سی مسکرہ ہٹ لیے بولے یعنی کہ آنسوں نے گلے میں پھندہ سا ڈال دیا جی محترمہ ہم زندہ ہیں آپ کو تو آپ کو چھوڑ کر بھلا ہم جا سکتے تھے وہ اس کی آنکھوں سے لبرے سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر دل تھام کر رہ گئے تو کیا یہ سب ڈراما تھا اوف آپ میں ذرا بھی خیال نہیں کیا میرے دل پر کیا گزرے گی آپ واقعی بہت سنگ دل ہیں وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی اگر یہ ڈراما نہ کرتے تو ہمیں آپ کی اتنی محبت کا کیسے پتا چلتا یہ کیسے معلوم ہوتا کہ آپ بھی ہماری لئے جان دے سکتی ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اوف ہارس ہارس نہیں محترمہ باسد کے ہیے مابدولت سے مابدولت کا اصل نام باسدہ فندی ہے وہ خوبصورت انداز میں مسکرائے جی باسد حیرت کی زیادتی سے وہ بے ہوش اورک ہو تھی جی ہاں میں باسد ہی ہوں ہارس نہیں اور آپ اور پھر آپ کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک ہی شکل کے دو انسان بھلا کیسے ہو سکتے ہیں سوائے جڑواں بھائیوں کے وہ اس کے سر سے پیار سے چپت رسید کرتے ہوئے بولے اوہ مگر آپ نے یہ سب کیوں کیا اس کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا آپ کو راہ راست پر لانے کے لئے وہ محبت سے اس کا کاملی سی لڑکی کو دیکھنے لگے جو بات بات پر رو دینے کی یادی تھی کیا مطلب جواب میں انہوں نے تمام حقیقت اس کے گوشت گزار کر دی اوہ تب ہی میں سوچ رہی تھی کہ پاپا کیوں ہاری سلی اور رفباسطہ فندگیتی طرف داری کر رہے ہیں تو وہ بھی اس ڈرامے میں شامل تھے میں ان سے نہیں بولوں گی اور آنٹی انکل سے بھی نہیں ایمان سے کیسا کیسا رولایا ہے ان لوگوں نے یہ سب کچھ سن کر اس نے اتمنان کا طویل سانس لیا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے من سے منو بوجھ سرہ کیا ہو ہم سے بھی نہیں بولو گی کیا وہ شرار سے اس کی آنکھوں میں جھان کر بولے ہاں آپ سے بھی نہیں آپ بھی تو شامل تھے ان سب میں اور وہ لڑکی کون تھی اس دن آپ کے ساتھ وہ کچھ یاد کر کے بولی وہ وہ تو زین علی کی بہن تھی اس کی شادی تھی اس لیے میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلی آئی تھی وہ مسکرا دیئے ہوں اور آپ حریس علی بن کر تو آئی تھے پھر باسط افندی بن کر کیوں مجھے پریشان کرتے رہے اس وقت ہی مجھے کیوں حقیقت کیوں نہ بتا دی بھئی اگر اسی وقت ہی سب کچھ بتا دیتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ تمہاری سلی کے ساتھ کتنی باوفا ہو ویسے اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ دولت سے محبت اور غریبوں سے نفرت کے تمام تم بھلا چکی ہو اور یہ بھی کہ تمہاری سلی جیسے غریب شخص کے ساتھ بھی خوش رہ سکتی ہو ان کے لہجے میں محبتی محبتی اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے ساری دنیا کو مسخر کر لیا ہو ایمان صاحب بہت خراب ہے کتنا رولایا ہے آپ نے وہ دل نشی مسکراہت کے ساتھ بولی پیار بھی تو اتنا ہی کرتا ہوں انہوں نے کہا تو ہیا کی لالی اس کے رخصاروں پر پھیل گئی بکھر گئی آؤ اب چلے کہاں اپنے اصلی گھر جہاں خوشیہ ہماری منتظر ہیں وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولے چلے وہ اس نے ان کے سنگ قدم بڑھا دیا جب باسس افندی نے اپنے کار باسس افندی نے کار اپنے وسیع و عریض بنگلے کے سامنے جا کر روکی تو اس نے دیکھا پوری کوٹری بکہ نور بنی ہوئی تھی یہ یہ سب کیا کس کی شادی ہو رہی ہے اپنی اور کس کی آؤ اندر چلے وہ اندر کی جانے بڑھتے ہوئے بولے ہائے اللہ نہیں مجھے شرم آتی ہے وہ ججگ گئی آؤ نا بھئی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانے بڑھ گئے ویلکم ویلکم آئی چلڈرن وہ دونوں لاؤنچ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ افتخارہ فندی تالیم پیٹتے ہوئے بولے اس نے بھوکلا کر سامنے دیکھا سب ہی کھڑے تھے اسمان احمد بھی مسکر آ رہے تھے اوہ پاپا وہ دوڑکر ان کے سینے سے جا لگی کیسی ہو انہوں نے شفکہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو پاپا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حسین اور مدھر سپنا دیکھ رہی ہو جو آنگ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا ہمیں بھی تو اپنی بہو سے مل لینے دو افتخارہ فندی نے کہا تو اسمان احمد مسکر آ دیئے کہو بیٹی بہت سے زیادہ تنگ تو نہیں کیا بہت شریر ہے یہ اسمت بیگر اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولی نہیں آنٹی وہ وہ مشکل اتنا ہی کیسا کی سب سے شم جو آ رہی تھی وہ باری باری سب سے گلے ملی اور پھر خاموشی سے ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی باسے سفندی اسے یوں سب سے محبت وصول کرتے ہوئے دیکھ کر مسکراتوں کے جادو جگہ آ رہے تھے سب سے تو گلے مل لیا ہم سے کوئی دشمنی ہے کیا انہوں نے سرگوشی کی تو وہ سرخ پڑ گئی دل کے آنگن میں گھنٹیاں سی بچنے لگی سب ہی شاداؤں فرہاں تھے خوشیاں ہی خوشیاں تھی چاروں اور قدرت مہربان تھی ان پر اور باہر گھر گھر کر آتی کالی گھٹائے بھی ان کی خوشیوں میں برابر کی شریک تھی سب ہی خوش تھے پوری کائنات ہی مسکر آ رہی تھی ان کے اس مدھر ملن پر اس کے ساتھ یہ خوبصورت سناول اپنے اقتطاق کو پہنچتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بہت ہی پرانا ناول خوبصورت سناول اچھا تھا ویسے کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ یہ پہلی ایسی تحریر ہے ذرنین آرزو کی جو اتنی پرانی میری نظروں سے گزری ہے کہ میں پڑھنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ 1987 بہت عرصے پہلے کی یہ لکھی ہوئی ہے تو اچھا تھا ناول آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں کل انشاءاللہ اکنے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ